تو کشوردہ تو ایک ہی آیا ہے پوری دنیا میں اور کشوردہ کون ہے یہ کشور کمار کے ہم شکل جو کہ پاکستان میں اپنی گائی کی سے دھوم مچا رہے ہیں کیا ہے ساری جانکاری جانیں گے اس ویڈیو میں اب بنے رہیے ریٹرو شاوے اس کے یاد ہو گئے روحانی قصے میں بچپن سے ہی انہوں نے کشور کمار کے گیتوں کو سنا فلم یارانہ کے گیت جب انہوں نے سنے تو ان کو بہت پسند آئے اور یہ کشور کمار کے گیت گانے لگ گئے لوگوں کے دلوں میں ایک جگہ بنانے لگ گئے اور ایسے ہی کسی نے جب ان کی آواز سنی تو ان سے کہا کہ تمہاری آواز میں ایک کھنک ہے جو کہ کشوردہ کی آواز میں ہوا کرتی ہے تمہیں اپنے سنگنگ کریئر کو آگے بڑھانا چاہیے اور اس کے بعد یہ شخص اپنے سنگنگ کریئر کو لے کے بہت زیادہ سیریس ہو گئے ان کا نام ہے جہانگیر شان جو کہ رہتے ہیں لاہور میں جہانگیر شان کا کہنا ہے کہ کشور کمار تو بس دنیا میں ایک ہی تھا ان جیسا تو کبھی کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو کشوردہ تو ایک ہی آیا ہے پوری دنیا میں کشوردہ کوئی نہیں ہو سکتا ایک دن وہ فلم راکی کا کشور کمار جی کا گایا ہوا گیت گن گنا رہے تھے کیا یہی پیار ہے اور ان کی آواز جب میوزک انڈسٹی کے کسی شخص نے سنی تو ان کو جہانگیر کی آواز بہت پسند آئی اور جہانگیر کو انہوں نے بہت موٹیویٹ کیا کہ وہ اپنے اس سنگنگ ٹیلنٹ کو آگے بڑھائیں اس کے بعد تو جہانگیر گانے کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے انہوں نے کوشش اپنی جاری رکھی اور ایک دن وہ آیا جب انہوں نے ریڈیو پاکستان میں گایا اس کے بعد پاکستان کے چینل پی ٹی وی میں بھی گایا پہ بھی ان کی آواز گونجنے لگی پھر ایک دن وہ آیا جب ان کو پاکستان کی کسی فلم میں گیت گانے کا موقع مل گیا سب کچھ ریڈی تھا گیت بھی انہوں نے گا لیا تھا ریہرسل اس کی پوری طرح سے کر لی تھی لیکن این وقت پہ قسمت نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور جہانگیر کے بدلے یہ گیت کسی اور سنگر کو مل گیا اور یہ گانا سپر ہٹ رہا گانا بہت اچھا تھا جاتا یہ کہنا تھا جہانگیر کا اور اس کے بعد اس گیت کو کئی آوارڈ بھی مل گئے اس بات سے جہانگیر شان بری طرح سے ٹوٹ گئے تھے انہوں نے پھر قریب چار پانچ سالوں تک گیت گایا ہی نہیں نائنٹین نائنٹی سکس کے آس پاس کی یہ بات ہے اس کے بعد جہانگیر خان نے اپنے آپ کو سنگنگ سے الگ کر لیا لیکن اس کے بعد جہانگیر نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دوبارہ سے اپنی اسی زندگی میں بیزی ہو گئے پھر انہوں نے کئی سارے شوز کیے کئی ساری ایونٹس کی اور اس طرح سے دوبارہ سے وہ اس لائن میں آ گئے پھر سال دو ہزار پانچ میں انہوں نے اپنا ایک آلبم بھی جاری کیا بہت سارے ویڈیوز بھی انہوں نے اپنے لانچ کیے اور لوگوں کے دلوں میں ایک الگ پہچان بنا لی آج جہانگیر شان کو لوگ کشور کمار کا ہم شکل بھی کہتے ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جہانگیر اگر مستیچ موچھے رکھ لیں تو کشور کمار جیسے ہی دکھیں گے اور لوگ کہتے ہیں کہ وہ کشور کمار جیسے ہی دکھتے ہیں لوگ ان کو کشور کمار کا ہم شکل بھی کہنے لگے ہیں تو یہ انفرمیشن آپ کو کیسی لگی ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا اس چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کرنا آپ لوگ اپنا خیال لگیں اور دیکھتے رہیں ریٹرو شاویز جائے بھارت جائے ہند